سینٹ نے چھبیسویں آئینی ترمیم دو تہائی اکثریت سے منظور کر لی ہے چھبیسویں آئینی ترمیم کے حق میں پینسٹ مخالفت میں چار ووٹ ڈالے گئے آئینی ترمیم کے حق میں حکومتی ووٹ اٹھاون بین پی مینگل کے دو جی ایو آئی کے پانچ ووٹ شامل ہیں سینٹ نے آئین کے آرٹیکل ایک سو پچھترے میں ترمیم کی منظوری دی ہے آئینی ترمیم کے تحت چیف جسٹس پاکستان کی تقروری کے مدد کی حد تین سال ہوگی ترمیم کے مطابق چیف جسٹس پاکستان پینسٹ سال کی عمر کی حد پر پہنچنے پر ریٹائر ہو جائیں گے چیف جسٹس پاکستان کی تقروری پارلیمان کی بارہ رکنی خصوصی کمیٹی کرے گی چیف جسٹس کی تقروری کے لیے تین سینئر ترین ججز کے نام پیش کی جائیں گے اس کی تفصیل جانتے ہیں ہمارے نمائندگان ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں سینٹ کے اجلاس کا حوال بتائیں گی نوشین یوسف جبکہ قومی اسیمبلی سے ہمیں اپ ڈیٹ کریں گے وقار ستی سب سے پہلے نوشین سینٹ کے اجلاس سے متعلق آگاہ کیجئے گا چھبیس می آئینی ترمیم دو تہائی اکثریت سے منظور کر لی کیا تفصیل ہے جی بالکل سینٹ نے چھبیس می آئینی ترمیم جو ہے وہ دو تہائی اکثریت سے منظور کی چو سٹھ ووٹ چاہیے تھے سینٹ کو حکومت کو اپنے جو آئینی ترمیم میں ان کو پاس کرانے کے لیے جبکہ اس کو پیسس ووٹ ملے ان میں بی این پی مینگل کے دو ارکان جو ہیں ان کے دی ووٹ شامل ہیں اور جب آج سینٹ کا اجلاس شروع ہوا تو جب تحریک پیش کی گئی اس آئینی ترمیم کی چھبیس می آئینی ترمیم کی کو ٹیبل کرنے کے لیے تو اس پر پی ٹی آئی کے جو آن عباس نے ان کی تو اس سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ ایک بندے کو خود کاؤنٹ کرنا چاہتے ہیں جب کیونکہ ہر شک پر جو ووٹنگ ہوئی وہ باقاعدہ اس کے اوپر شک واجو ووٹنگ تھی وہ کھڑے ہو کر ووٹ دیئے گئے تو آن عباس کی ریکویس پر ان کو اجازت دی گئی اور انہوں نے سارے ارکان کی خود کاؤنٹن کی اور وہ 65 ارکان نکلے جنہوں نے اس سرمیم کی حق میں جو ہے وہ ووٹ اپنی جو اپنی توری کی حق میں ووٹ دیئے جس پر ارکان جو تھے انہوں نے خوشی کردھار کیا جس کے بعد باقاعدہ طور پر جو شک وار منظوری کا عمل ہے دو شروع بائیس یہ کلاوزز تھی جن کو امنٹ کیا گیا ہے اور ہر شک وار جو تھی وہ امنٹمنٹ ہوتی رہی جس پر ارکان نے کھڑے ہو کر اپنی مشکلوں پر کھڑے ہو کر ووٹ دیئے جس کے بعد پھر فائنل ووٹنگ ہوئی جس میں ڈیویجنز کی گئی اور ڈیویجنز میں جو ارکان تھے وہ حکومتی ارکان حمایت کرنے والے ارکان وہ لوبیز میں چلے گئے جن میں آئیز کی لوبیز میں چلے گئے جو کہ ترمیل کی حق میں تھی اور وہ پیسٹ ارکان تھے جنہوں نے اپنے الگ الگ ووٹوں کا اندراج کر آیا جبکہ چار ووٹ ہیں اس کی مخالفت میں آئے جن میں دو پی ٹی آئی کے ارکان جنہیں کہ علی زفر اور سینیٹر آن عباس جبکہ سنیت احاد کاؤنسل کے حامد خان اور راجہ عباسہ سے جو کہ ناصر عباس جو کہ ایم دوی ایم کے انہوں نے اس کے خلاف ووٹ دیا جبکہ شک جب آئینی ترمیم منظور ہوئی تو پھر ارکان نے دیس بجا کر اس آئینی ترمیم کا جو ہے وہ خیر مقدم کیا چیرمن سینیٹ میں آناؤنس کیا بخائدہ طور پر آئینی ترمیم کی منظوری سینیٹ سے اور اب سینیٹ سے منظوری کے بعد اب عمل وہ شروع ہو گیا ہے کہ جو بل ہے یہ قومی اسیمیلی کو راسپیٹ ہونے جا رہا ہے جس کے بعد یہ قومی اسیمیلی میں پیش کر دیا جائے گا اور پھر قومی اسیمیلی میں بھی اسی طریقے کار کو اپناتے ہوئے چھبیس بھی آئینی ترمیم اس کی منظوری کا عمل شروع ہوگا بل اب قومی اسیمیلی کو ارسال کیا جائے گا نوشین ہمیں اپ ڈیٹ کریں تھی وقار آپ کی طرف آئیں گے قومی اسیمیلی میں بل پیش کیا جانا ہے کب شروع ہونے جا رہا ہے اجلاس دیکھیں آپ سے کچھ دیر بعد جو ہے قومی اسیمیلی کا بازابتہ طور پر اجلاس شروع ہو جائے گا جو اس نے تو چھے بجے شروع ہونا تھا لیکن یہ وہ سینٹ کے اجلاس کے وجہ سے تاخیر کا شکار ہوا ہے آپ سے کچھ دیر بعد وہ شروع ہوگا یہاں کی جو کمپوزیشن ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے اس وقت حکومت کے پاس دو سو چودہ لوگ جو ہے یہاں پر اپنے وہ وہ موجود ہیں مولانا فضل الرحمن کی اگر آٹھ ایمینیز اس میں ڈالیں دو سو بیس وہ بنتے ہیں جبکہ ریکوائیٹ جو تعداد ہے دو تھا یا کسیریت کی وہ دو سو چوبیس ہے تو آپ یہ دیکھنا ہے کہ کون سے وہ منرف لوگ دو ہیں تین ہیں چار ہیں جو وہ حکومت کے حق میں ووٹ وہ کریں گے مولانا فضل الرحمن کا ساتھ دینے کے بعد دو سو چودہ میں آٹھ ان کے ووٹ اگر آپ ایڈ کریں تو دو سو بائیس تک تعداد حکومت کے پاس چلی گئی ہے اور ازرائے کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کوشش یہ کی ہے حکومت نے کہ جو منرف لوگ ہیں جن لوگوں نے ابھی تک اپنی پارٹی افیلیشن شو نہیں کی انہیں کے ذریعے ووٹ وہ ٹھلوائے گی حکومت کے پاس ویسے اگر آپ وہ دیکھیں تو دس سے بارہ لوگ ایسے ہیں جو ایکسٹرا ووٹ ان کے پاس اس وقت یہاں موجود ہیں اچھا یہ بتائیے گا سینٹ میں دو ارکان تھے بی این پی کے جنہوں نے ووٹ دیا اس ترمیم کے حق میں قومی اسٹرمی میں بی این پی کی نمائندگی کے بارے میں بتائیے گا کتنے ممبرز ہیں کہ قومی بی این پی مینگل کے جو سربراہ ہیں سردار اختر مینگل وہ یہاں سے اسصفہ دے چکے ہیں وہ وہ یہاں پر اب انہوں نے خود کہا ہے کہ میں ووٹ نہیں دوں گا انہوں نے تو اس ترمیم کی بلکل وہ مخاطبت کی ہے لیکن اس وقت جو ہیں جن لوگوں نے پی ٹی آئی جن کو اپنا امینے کلیم کرتی ہے لیکن انہوں نے ابھی تک اپنی پارٹی افیلیشن جو ہے وہ سپیکر کے پاس جمع نہیں کرائی وہ آزاد ہی کنسیڈر ہو رہے ہیں تو جو لوگ بھی یہ ووٹ کریں گے انہی میں سے کوئی وہ ہوں گے اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ وہ دو ہیں چار ہیں چھے حکومت کتنے لوگوں کا ووٹ وہاں پہ کاسٹ وہ کرواتی ہے ذرائقہ یہ کہنا ہے کہ جو منجمنٹ ہوئی ہے وہ ترتیب تقریباً دس سے پندرہ لوگ اس وقت پی پارلیمنٹ ہاؤس میں وہ موجود ہیں جو ووٹ کر سکتے ہیں جن کی افیلیشن انہی رف ارکان والی ہے قومی اسمبلی سے اپ ڈیٹ کرے تھے وقار ستی نوشین ہمارے ساتھ موجود ہے نوشین بتائے گا پی ٹی آئی کے سینٹرز میں سے کوئی ایسا تھا جس نے اس ترمیم کے حق میں ووٹ دیا نوشین یوسف سے ہم رابطہ کرنے کوشش کریں گے سینٹ کا احوال بتاری تھی نوشین یوسف جبکہ قومی اسمبلی سے ہمیں اپ ڈیٹ کرے تھے وقار ستی سینٹ اجلاس میں چھبیسویں آئینی ترمیم دو تہائی اکثریت سے منظور کر لی گئی چھبیسویں آئینی ترمیم کے حق میں 65 ووٹ آئے آئینی ترمیم کی مخالفت میں چار ووٹ پڑے آئینی ترمیم کے حق میں پیپلز پارٹی کے 23 سینٹرز نے ووٹ دیا ترمیم کے حق میں نون لیگ کے 19 سینٹرز نے ووٹ دیا جے یو آئی کے پانچ اور بی اے پی کے چار سینٹرز نے ترمیم کے حق میں ووٹ دیا چار آزاد ارکان این پی کے تین سینٹرز نے بھی ترمیم کی حمایت میں ووٹ دیا ایم کی ایم کے تین اور بین پی منگل کے دو سینیٹرز نے بھی ترمیم کے حق میں ووٹ دیا نیشنل پارٹی اور کافری کے ایک ایک سینیٹر نے بھی اپنا ووٹ ترمیم کے حق میں دیا سینیٹ اجلاس میں چھبیسویں آئینی ترمیم دو تہائی اکثریت سے منظور کر لی گئی آج کی یہ اہم ترین ڈیویلپمنٹ جس کی تفصیل ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں چھبیسویں آئینی ترمیم کے حق میں پیسٹھ ووٹ آئے اور آئینی ترمیم کی مخالفت میں چار ووٹ پڑے آئینی ترمیم کے حق میں پیپلز پارٹی کے تائیس سینیٹرز نے ووٹ دیا جبکہ ترمیم کے حق میں نون لیگ کے انیس سینیٹرز نے ووٹ دیا جی ایو آئی کے پانچ اور بی اے پی کے چار سینیٹرز نے ترمیم کے حق میں ووٹ دیا چار آزادرکان این پی کے تین سینیٹرز نے بھی ترمیم کی حمایت میں ووٹ دیا ایم کی ایم کے تین اور بی این پی منگل کے دو سینیٹرز نے بھی ترمیم کے حق میں ووٹ دیا سینیٹر فیصل باوڈا اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں آپ لوگ بھی میری فیملی کا حصہ ہیں آپ لوگ کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ نے ہمیشہ ساتھ دیا اور یہ جو وکٹری کا نشان ہے یہ ایک ہسٹاریکل وکٹری ہے اور اس نشان کو بھی ہسٹری میں دکھا جائے گا آپ ساتھ سمجھی گئے ہوں ماضی میں بھی اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں ایٹھار بھی ترمیم کیجئی تو کہا کہ آپ کوئی خطرہ نہیں ہوگا ابھی جو ترمیم میں اس کے بعد سپریم کورٹ سے تمام خطرات کل گئے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ ماضی میں ترمیم میں کوئی زیادہ کاردر نہیں نہیں دیکھیں جی خطرات رہتے ہیں اور خطرات سے کھیلنا ہی پھلاڑی رہتا ہوتا ہے تو کھیلتے رہے گے آگے بھی اور ترمیم بھی کوئی آخری نہیں ہو رہی ترمیم پر ترمیم چلتی رہے گی جدر جدر مشکلات آتی رہیں گے وہ ایسے بیسے آگے بڑھتے رہیں گے میں نے لیکن آپ کو جو ایک اور چیز امپورٹن لگی تھی کہ ہم آج کے دن کے کھائیں گے اور باقی سب دھول کھائیں گے وہ بھی اللہ ویزہ رکھ لی ہے آپ پیشروفی کرتے ہیں اور وہ صحیح ثابت ہوتی ہے یہ بھی صحیح ثابت ہوئی ہے اڈیالہ کے حوالے سے کیا پیشروفی کرنے ہیں دیکھیں جی دنیاوی اور قانونی طور پر تو دیکھیں ایک تو وہ پھر چکے اور عمران خان صاحب کو یہاں تک پہنچانے والے عمران خان صاحب کی پارٹی کو بیچنے والے ان کی نشان دے میں کرتا رہوں اور آج کے تو آپ کا کلائرٹی ہونی تھی کہ آج اگر وہ آپوزشن کا رول ادا کرتا ہے اس کے مخالفی ووٹ دیتے اس سب انڈسٹینڈنگ کے تحت ہوا ہے پی ٹی آئے کی انڈسٹینڈنگ تھی پی ٹی آئے کی پلاننگ کے تحت ایک اور فارورڈ بلوگ بھی آگئے نے دیکھا ہے پندرہ دن سے بانی جو ہے بقول ان کے کہ ان سے کوئی ملنے والا نہیں تھا کیسے انہوں نے نیگوشیٹ کیا کہ ہم یہ جو بیچاوا مسکتہ گیا ہے لے کے جائیں گے خان صاحب کے پاس اور چلے بھی جاتے وہ اور بات ہے کہ وہاں سے جو ان کو گالم گلوچ اور ماں بہن سننی پڑی گئے وہ بھی ایک ہسٹری کا حصہ ہے لیکن انہوں نے پارٹی بھی بیج دی ہے ان کا جو اٹھارہ اکٹوبر کا دھرنا تھا وہ بھی آپ نے دیکھ لیا کہ کوئی مچھر کیا مکھی کا مچھا بھی نہیں نکلا اور قوم کو سمجھ آئے گی کہ سارا بکاؤں محل تھا دیکھیں آج بھی میں دیکھ رہا تھا کہ وہ بے شرم لوگ جو تحریک انصاف کی خلاف پریس کانسٹرنس کر کر عمران خان صاحب کے خلاف پریس کانسٹرنس کر کے آج بھی سینٹی کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے اور آج بھی چھپے بیٹھے ہم نے تو جب نکالے بھی گئے اور سچی بات پہ پارٹی بھی روچ پہ تھی اور خان صاحب چاند پہ تھے اور ہم نے پارٹی کی سیڑ بھی موہ پہ ماری تو آدمی کا کردار یہ ہوتا ہے لیکن آج آپ دیکھیں کہ وہ ہیرو پہ نہیں پھیر رہے تھے لوگ دکھ در ہی داستان بتا رہے تھے کہ نو مئی کو یہ وہ ہم مضمت کرتے ہیں پہ بے شرموں کی طرح بے آؤں کی طرح بیٹھے بھی بھی کرسیوں کے اندر لیکن یہ بڑا کلیر ہو گیا کہ انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ ہمارے بندے توڑ لی ہیں فلانا کر دیا حالانکہ میں تو اس کلارفیکشن کرنا نہیں جاتا جس کو جو سمجھنا سمجھتا رہے ہم نے اٹھایا ہے ہم نے بٹھایا ہے ہم نے لٹھایا ہے ہم نے کروا لی ہے تو اس کی کلارفیکشن بھی میں نہیں فہدر دی رہ جاتا لیکن وہ بھی ان کا جھوٹ اور فرید پکڑا گیا کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے آپ نے کہا یہ کھیل ہے اور کھیل چلتا رہے گا یہ جو کھیل ہے اس کا کھلاری کون تھا اور کون اس کا ہیرو ٹھہرا اور دوسرا سوال آپ عمران خان صاحب کا دوست بھی ہے اور ان کی پارٹی میں بھی رہے کیا آپ کو ان کے دار ادا کریں گے یا ان کو سیاست کے اندر دوبارہ کھانے میں دیکھیں جی نہ تو مجھے لہور میں آج میں بات کروں کہ آپ نے سوال کیا ہے جب لہور میں تھے عمران خان صاحب تو مجھے بلائیا گیا تھا یہ سب سیچویشنز کے بعد لیکن رات کے ادھے بلائیا تھا تو میں نے انکار کر دیا میں نے کہا میں دن کے اجالے میں ہوں گا نہ میں نے پارٹی جوائن کرنی تھی نہ میں پارٹی جوائن کروں گا نہ آگے کوئی میری ایسی سوچ ہے جس دروازے کو جس دیلیس کو آپ نے چھوڑ دیا وہ چھوڑ دیا لیکن میں آپ کو اس کے وٹنس بھی بتا سکتا ہوں جو میسنجرز تھے لیکن اگر کوئی وہ اپنی حساب سے مجھے بلاتے ہیں تو میں نے کبھی انکار نہیں کیا کیونکہ انہوں نے مجھے سیاست سکھائی ہے میرے اندر نہ وہ چیز ہے تو اگر وہ بلائیں گے تو کاش وہ میری پہلے بات سن لیتے تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا اور آج جو آپ لوگ تماشاں دیکھ رہے ہیں اور پاکستانی قوم آپ کے توسط سے دیکھ رہی ہیں ان کو یہ پہنچہ لگے ان جن کو آپ فارم فورٹی سیون کہتے تھے جس فیڈل گورنمنٹ کو اس کو مور لگا کے انڈوس کر دیا ہے پی ٹی آئی کے لوگوں نے جب ان کے ساتھ مذاکرات بھی آپ نے کر لیا آپ نے ان سے مانگ بھی لیا آپ نے ان سے رسائی بھی مانگ لیا آپ نے ان کے ساتھ کلوزز میں بیٹھ گئے آپ ان کے ساتھ مہینوں مہینوں ساتھ بھی چلتے رہے ہیں میں آپ کو بتاتا رہا ہے یہ فیسیلٹیز یوز کر رہے ہیں پیسے بھی لے رہے ہیں ٹپس بھی لے رہے ہیں گھریاں بھی یوز کر رہے ہیں پیٹرول بھی یوز کر رہے ہیں تو جنہوں نے اس کو لیجٹیمیٹ بھی کر دیا تو آپ اس کے بعد تو ان کے پاس کچھ بچا نہیں ہے اور جتنے دھڑوں میں وہ ٹول گئے اور میں نے ابھی سنا ہے آپ لوگوں سے کہ پارٹی کے لوگوں نے بھی اس بات کو انڈورس کر دیا ہے کہ پارٹی کا فاؤڈ بلوک آگئے یہ سب پی ٹی کی پلاننگ تھی جو میں آپ لوگ انفارم کرتا رہا تھا دیکھیں میری بات سنہی ہے تو قبل وقتوں کی بات کرنی میں نے آپ کو بتا دیا گیس وقت آپ لوگ کرتے رہیں گے ضرورت پڑے گی میرے خواہدہ آپ نے مسادہ انٹیلیجنٹا خود ہی پہنچ جائیں گے وہاں تک اور آراؤنس بھی ہو جائے گا لیکن ایز اف ناؤ تو کسی جس کی کوئی مہربانی ضرورت نہیں ہے جو قوم کے آگے چیزیں کھلنی تھی وہ کھل گئی ہیں سب کی باتیں سیاسی باونوں کی باتیں بھی دھری کی دھری رہ گئی اور کیا کہتے ہیں اچھا ہوا جنہوں نے سینیٹر فیصل واورا پارلمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے چھبیسویں آئینی ترمیم میں یکم جنوری دوہزار اٹھائیس تک سود کو مکمل طور پر ختم کرنے کی بشک متفقہ طور پر منظور کر لی گئی ہے اس پر بات کریں گے دنی نیوز کے ایڈیٹر انویسٹیکیشن انصار عباسی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے انصار عباسی صاحب اس کی تفصیل سے متعلق آگاہ کیجے دیکھیں اس کے مطلقہ آپ کو بتایا کہ جو نائیٹیم صاحب رسکی ہے جو ہمارا کونسٹویشن تھا جو ریجنلی اس میں یہ لکھتا ہوتا کہ جو ربا ہے یا سود ہے اس کا خاتمہ ہوگا ایک سون ایک سویبیتا موقع ہوگا اس کا خیالہ گزید اس کا خیالہ ہوگا آپ دیکھیں ساز اکاوند یہ سود کا خاتمہ نہیں ہوا اس دوران ایک سید ایک سید کونسیم اس ججمن کو انہوں نے کہا تھا کہ فوری طور کے اوپر اس سود کا خاتمہ کیا جائے ربا خاتمہ ہوگا لیکن اس وقت دینیان صاحب کی جسیم انہوں نے چیلنج کر دیا سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ اور فیڈر شریف کورٹ کے در مسئل انہوں نے فائنلی فائٹس میں فیصلہ آیا فیڈر شریف کورٹ کا کہ پانچ سال کے اندر آپ میں ربا اور یہ جو انٹرسٹ ہے اس پاستان سے ختم کرنا ہے ابھی یہ جو کونسٹویو پیکٹی تیار ہوا اور جس کا دو تین دن پہلے جو تمام پولٹیکل پارٹیز میں جنہوں نے اتفاق کیا اس میں ایک چیز کا اس میں ایس سون ایس پوسٹیوٹ کی جگہ ایس فور ایس پریکٹیکبل کا لفظ لکھ کے تو یہ کر دیا گیا تھا کہ پہلی جنوری دو تھا اس تک جتنا ممکن ہوگا ختم کر دی جائے گا سو یہ ایک ایسی پرویین مطلب ہے کہ سجیشن تھا تجویز تھی جس سے مطلب یہ تھا کہ اس نے کبھی بھی ختم نہیں ہونا تھا سووٹ میں رہباہ نے کبھی ختم ہونا ہی نہیں تھا اس معاملے کو کل بیسیکلی ایکچولی یہ جوائے سامی کے سینیٹر ہیں سیندر مشتاق صاحب انہوں نے ایک ویڈ کے لئے اس چیز کو ہائیلائٹ کیا اس کے بعد صاحب کو بھی بتایا گیا کہ یہ چیز ہونے جاری ہے ان کے لوگوں کو بھی کچھ اور اس میں انوال ہوئے تو مولانا نے پھر کل گارمنٹ کے بھی جو ڈیلیکیشن تھا اور پھر بلاول پٹو صاحب کے ساتھ بھی انہوں نے یہ بات کی کہ یہ ٹوٹلی انیکسپٹیبل ہے اس طرح کی کوئی بات ہم ویک بات نہیں کریں گے سود کے حوالے سے کلیر کٹ پہلی جنوری دوزار سائز تک سود کا خاتمہ ہونا چاہیے اور یہی لکھا جائے گا کہ خاتمہ اس سے پہلے ہو جائے گا اور یہی بات کیونکہ فیڈل شریف کورٹ کے آرڈر میں بھی اسی قسم کی بات تھی تو اگر آپ پہلے والی تجویز تھی اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ فیڈل شریف کورٹ کے فیصلے کو انڈو کرنے جا رہے ہیں لیکن اب چونکہ مولانا فضل ایمان صاحب کے انٹروینشن سے پھر یہ ابھی جو امنمنٹ ہوئی ہے جو پاس کی ہے سینٹ میں تو اس سے یہ ہے کہ پہلی جنوری دوزہ اٹھائیس سے پہلے پہلے پاکستان سے پاکستان کی بینکنگ سسٹم ہے اس کو ہر حال میں اسلامی بینکنگ جو کا نظام جو ہے اسی کے تحت سب کو چلنا پڑے گا شکریہ آپ کانسار عباسی صاحب آپ ہم اس شک کے تفصیل سے متعلق آگاہ کر رہے تھے بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان کے ترقی و خوشحالی اور ملکی حالات کی بہتری کیلئے کابینہ نے بہترین فیصلہ کیا پوری قوم کو 26 ویانی ترمیم کی منظوری پر مبارک بات دیتے ہیں کابینہ نے ملکی ترقی اور عوامی فلاح کی حلف کی پاسداری کرتے ہوئے ملک کے وسیع تر مفاد میں یہ فیصلہ کیا کابینہ سے آئینی ترمیم کی منظوری پر خطاب کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ معیشت کے استحکام کے بعد آئینی استحکام اور قانون کی حکمرانی کے لیے ایک سنگمیل عبور ہوا ملک کی ترقی خوشحالی اور استحکام کے لیے محنت جاری رکھیں گے ڈیپٹی وزرعظم اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ آج ہی آئینی ترمیم قومی اسمبلی سے بھی منظور کرائیں گے اسحاق ڈار نے اس دابطہ فوجداری قانون میں سو ترمیم لانے کا اعلان کر دیا جیو نیوز سے گفتبو کرتے ہوئے اسحاق ڈار نے کہا کہ عام لوگ کئی کئی سال انتظار کرتے ہیں ان کے معاملات حل نہیں ہوتے ان ترمیم سے عام عوام کو سستہ اور فوری انصاف ملے گا ملک میں استحکام آئے گا میں نے تو بات ساری کی ہے سینٹ پہ مور پہ کونکانگ وارد بھی ہے اللہ تعالی انشاءاللہ اسی طرح سموت نیشن سمبلی میں بھی انشاءاللہ ابھی ہوگا تو پھر صدر صاحب سائن کرے گی یہ بہت بڑی کنٹیبوشن ہے اس کے بعد ہم نے قریباً سو امینمنٹ رانی ہیں سی آر پی سی میں عام لوگوں کی بہتری کے لیے اور ان کو انصاف سستہ دنوانے کے لیے جیدی دنوانے کے لیے کوئی کئی سال بھی جارے انظار کر کے ہیں ان کی معاملات انشاءاللہ بہتر ہوگا اس کے بعد ملک میں استقام آئے گا آجے سر سینیٹر ایرفان صدیقی نے کہا ہے کہ اگر بی این پی کے دو عراقین ووٹ نہ بھی دیتے تو ترمیم ہو جاتی ان کا کہنا تھا کہ بی این پی کے دونوں عراقین نے اپنی مرضی سے ووٹ دیا جو نصیمہ احسان تھی وہ جو چار دن پہلے وزیراعظم نے ہمیں لنچ دیا تھا وہ اس کے اندر بھی شریک ہوئی کھلے بندوں شریک ہوئی اس کے بعد وہ قاسم صاحب تو بیمار تھے لہذا کوئی کسی پہ جوہر نہیں ہوا کسی پہ زور نہیں ہوا مولانا میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ مولانا اگر نہ آتے تو پھر مسائل میں یہ آپ کو باور کرا رہا ہوں کہ ان کے دو کے ووٹ تو بھی ہم سکسٹی فور موجود ہیں یہ آئینی ترمیم کے لئے ضروری ہیں تحریک انصاف کے سینٹر بیریسٹر علی زفر نے کہا ہے کہ جب راتوں کو اجلاس ہوئے تب ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ووٹ نہیں کریں گے صرف معاملات دیکھنے کے لئے اس عمل کا حصہ بنے سینٹر اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ پروسس کا حصہ نہیں تھے ایک بھی کلاوز نہیں دیا بیریسٹر علی زفر نے یہ بھی کہا کہ ان کے کچھ ساتھ ہی اس خوف سے نہیں آئے کہ انہیں اٹھا لیا جائے گا لوگوں کو ضدقوب کر کے ظلم ڈھا کر ووٹ لینا یہ آئینی ترمیم کے لئے اتفاق کرائے نہیں ہے لیکن مجھے لگا کہ اس اوان میں بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اس کو پڑھا بھی نہیں اور اگر آپ میں چاہتے ہیں تو میں کچھ لوگوں کا امتحان لے سکتا ہوں ادھر میں بات کر سکتا ہوں کہ آرٹیکل وان سیونٹی پائی ایک نمبر ساتھ میں کیا ہے اور آرٹیکل وان ایٹی ایٹ میں کیا ہے تو نائنٹی نائن پرسنٹ ہو سکتا ہے لوگ مجھے جواب نہ دے سکیں اور اس امتحان میں فیل ہو جائیں ہم اس طرح امینڈمنٹ پاس کریں گے تو یہ جمہوریت پہ ایک طرح سے بہت بڑا دھبا ہوگا سر ڈیپیٹی وزیراعظم اسحاق ڈا نے کہا ہے کہ آج ہی آئینی ترمیم قومی اسمڈی بھی سے منظور کرائیں گے اس پر بات کریں گے نمائندہ جیو نیوز وقار ستی سے وقار کب شروع ہونے جا رہے ہیں قومی اسمڈی کا اجلاس اور قومی اسمڈی میں ہمیں نمبر گیم بھی سمجھائے گا دو سو چوبیس ووٹس درکار ہوں گے ترمیم پاس کرانے کے لئے آج ہی بالکل آپ سے تھوڑی دیر بعد کسی بھی وقت جو ہے قومی اسمڈی کا اجلاس شروع ہو سکتا ہے اور اس میں حکومت کو دو سو چوبیس ارکان کی ضرورت ہے دو تھا یہ اکثریت کے لئے جبکہ حکومت کے پاس دو سو چوبیس ارکان موجود ہیں اور مولانا فضل الرمان کے آٹھ اگر آپ ارکین اس میں ڈالے تو دو سو بائیس بنتے ہیں یعنی کہ دو لوگ جو ہے وہ کم ہیں اس کے علاوہ حکومتی اطاعت میں سے تین لوگوں کے خلاف آئینی ریفرنس بھی وہ گیا ہوا ہے اگر اب وہ بھی وہ تین نکال دیں تو اس کے باوجود حکومت کے پاس اپنی منیجمنٹ جو ہے وہ پوری ہے حکومت کی یہ کوشش ہے کہ جو لوگ ایسے ہیں جن لوگوں نے اپنی افیلیشن شو نہیں کی ان میں سے چھے سے سات لوگ جو ہے وہ آ کے ووٹ دیں گے اور ذراعہ کا یہ کہنا ہے کہ حکومت یہ کوشش کر رہی ہے کہ پی ٹی آئی سے افیلیٹڈ جو لوگ ہیں جو کومی سمبلی جن کو پی ٹی آئی کا سمجھتی ہے یا سنی اطاعت کانسل کا سمجھتی ہے ان سے ووٹ نہ لیا جائے صرف ان لوگوں سے ووٹ لیا جائے جن لوگوں کی یہاں پر حیثیت آزاد ارکان کی ہے تو اب اب سے کچھ دیر بعد کومی سمبلی کا اجلاس شروع ہونے والا ہے آٹھ جو جو ووٹ آئے ہیں جی ایو آئی کے حکومت میں ان کے بغیر بھی اپنی وہ منیجمنٹ پوری کی ہوئی تھی ذراعہ کا یہ کہنا کہ اگر جی ایو آئی ووٹ نہ بھی دیتی تب ہی بھی ہمارے پاس نمبر دو تھائی اکسریت کے لیے پورے تھے لیکن دو سو چوبیس کا جو فگر ہے دو تھائی اکسریت کے لیے وہ چاہیے اور حکومت کے پاس اس وقت جو ہے جو یہ ترمیم یہاں سے پاس ہوگی وہ توقع یہ ہے کہ دو سو پچیس ہبیس یا ستائیس لوگ اس کے حق میں ووٹ دے سکتے ہیں قومی اسیمبلی میں حکومتی اتحاد کی عراقین کی تعداد دو سو چودہ ہے جیسے یہ اجلاس شروع ہوگا اس سے مطالق بھی آپ سے اپ ڈیٹس لیتے رہیں گے وقار ستی فیلحال شکریہ وزیر قانون آزم نزید آرہ نے کہا ہے کہ چیف شیسس قاضی فائز عیسی مدد پوری کر کے چلے جائیں گے چیف شیسس نے ہمیشہ کہا کہ وہ کسی توسیم میں دلچسپی نہیں رکھتے آج پھر دور آنگا امانت ہے میرے پاس میری آفیشل کپیسٹی میں ان سے تین ملاقاتیں ہوئیں ان شے مہینوں میں انہوں نے ہر دفعہ مجھے کہا کہ وہ کسی قسم کی ایکسٹینشن میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں وہ اپنی مدد پوری کر کے چلے جائیں گے آپ اگر ٹینیور مقرر کرنا چاہتے ہیں کوئی پینل مقرر کرنا چاہتے ہیں کوئی نئی عدالت بنانا چاہتے ہیں کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں تو وہ میرے بعد لگو ہوگا میں ایکسٹینشن کے حوالے سے تینیور والی ایکسٹینشن کے حوالے سے میں اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں جیو آئی فے کے امیر مولانا فلرحمن نے کہا ہے کہ ملک کی خدمت کرنی ہے نظام کو مستحقم کرنا ہے جو کمزوریاں نظر آئیں انہیں نکالا پارلیمنٹ آمد پر میڈیا سے گفتگو میں ایک سوال پر کہا کہ انہوں نے شخصیات کی جنگ نہیں لڑی ہمیں ملک کی خدمت کر رہی ہے ملک آئین اور قانون ملک نظام کو مستحقم بنانا ہے جو کمزوریاں ہمیں نظر آئی ہم نے اس کو نکالا منصور علی شاہ کو معنص کر دیا منصور علی شاہ کو معنص کر دیا ہم نے شخصیات کی جنگیں لڑی ہے مستحقم لگتا تو یہی ہے سر وہ آپ جانیے ملک آئین ملک آئین ملک آئین